اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے آئی فون میں ای سیم کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو گائز ای سیم کو ایکٹیویٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی آج کل کے نئے آئی فونز ہیں ان میں تین وریانٹس آ رہی ہیں ایک میں سنگل سیم ہے ایک میں ڈول سیم ہے جن میں فیزیکل دو سیمز ڈلتی ہیں اگر آپ ان کی سیم سلاٹ کو چیک کرو گے تو ان میں آپ کو دو آپشنز ملے گے سیم ڈالنے کے اور ایک آئی فون آتے ہیں جن میں ایک فیزیکل سیم اور ایک ای سیم ڈلتی ہے جیسے کہ میرے پاس ہے تو آپ اسے چیک کیسے کر سکتے ہیں سیمپل ڈائل پیٹ میں جائیں اور یہاں پہ آپ سٹار ہیش ڈیرو سکس ہیش ڈائل کریں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دو آئی ایمی ای نمبر ہمیں شو ہوں گے ٹھیک ہے آئی ایمی ای ون اور آئی ایمی ای نمبر ٹو تو اس میں دو آئی ایمی ای نمبر ہیں لیکن اگر آپ اس کی سیم سلاٹ دیکھیں تو اس میں سیم ڈالنے کا صرف ایک ہی آپشن ہے تو اس کے لیے یہ ای سیم ہے جو کہ آپ اپنی فرانچائز سے جا کر نکلوا سکتے ہو اور ای سیم آپ کو جب ملے گی وہ اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے اس طرح کی آپ کو پیکنگ ملے گی میرے پاس جیز کی ہے تو جیز کی آپ کو اس طرح کی پیکنگ ملے گی اور جو دوسرے نیٹورکس ہیں ان میں مجھے ابھی ای سیم نہیں ملی لیکن ابھی میں جیز کی ای سیم کی اگر آپ کو پرائز بتا دوں کہ اگر آپ اپنی کسی پرانی سیم کو ای سیم پہ کنورٹ کرنے کے لیے جاؤ تو وہ آپ سے تقریباً 500 روپیز چارج کریں گے اور اگر آپ ایک ای سیم کا نیا نمبر نکلوانے کے لیے جاؤ تو وہ آپ سے 700 روپیز چارج کریں گے ہر مجھ سے ابھی تک اتنے انہوں نے چارجز چارج کی ہیں ہو سکتا ہے کہ اس سے کم قیمت میں بھی آپ کو ملے کچھ ہیریاز کی اندر ہو سکتا ہے کہ کم قیمت ہو اور زیادہ ہو لیکن جو مجھ سے چارجز چارج کی گئے ہیں وہ یہ ہیں اور اتنے کی آپ کو نئی ای سیم مل سکتی ہے تو جیز کی ابھی تک اویلیبل ہے دوسرے نیٹورکس کی سننے میں آیا ہے کہ اویلیبل ہے اور جو جیز کی پرائز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو جب آپ ای سیم حرید کر لاؤ گے تو آپ کے پاس اس طرح سے پیکٹ ہوگا اور اگر آپ اس پیکٹ کو کھولیں گے تو اس میں سے یہ آپ کو ایک فائل ملے گی ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ اسے نکالیں اس میں اگر آپ پیپرز کو نکالیں گے باہر جیسے کہ ایک یہ پیپر آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ایک اور پیپر آپ کو ملے گا یہ والا ٹھیک ہے 4G کا اور ایک اور پیپر ملے گا جس کے اوپر QR کوڈ ہوگا تو یہ اس کے اوپر QR کوڈ ہے اسے میں نے بلڑ کیا ہے کیونکہ یہ کوئی بھی کاپی کر سکتا ہے اپنے موبائل فون میں اس QR کوڈ کو آپ نے سکین کرنا ہے اپنے آئی فون میں تو وہ آپ کیسے کریں گے اس کے لئے آپ سمپل اپنے آئی فون میں آئیں اور سیٹنگز میں چلے جائیں یہاں پہ جائیں کنٹرول سینٹر میں اور اگر آپ سلائٹ کر کے نیچے آئیں گے یہاں پہ ایک آپشن ہوگا کوڈ سکینر اس کو پلس کے اوپر ٹیپ کریں تو یہ اوپر آ جائے گا تو بیک آ جائیں اگر آپ اوپر سلائٹ کریں گے اس طرح سے تو یہاں پہ آپ کو ایک ایک ایکسٹرا آپشن ملے گا جس میں یہ ہوگا QR سکینر کا ٹھیک ہے اسے آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو ایک کیمرہ اوپن ہو جائے گا جس میں ہمیں QR کوڈ کو سکین کرنا ہے تو یہ ہے QR کوڈ اس کوڈ کو میں نے سکین کرنا ہے تو میں سمپل اس کوڈ کو یہاں پہ لے کے آئوں گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا انسٹال تو جیسے یہ QR کوڈ انسٹال ہوگا آپ نے سمپل کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ لوڈنگ ہوگی جس میں تھوڑا سا ٹائنگ لگے گا تو اس کے بعد آپ کے پاس ایڈ ڈیٹا پلین آ جائے گا ٹھیک ہے آپ نے ایڈ ڈیٹا پلین پہ جانا ہے فائنڈ کوڈ ٹو سکین ایک بار پھر سے کیمرہ اوپن ہوگا اور QR کوڈ کو آپ نے پھر سے سکین کرنا ہے ٹھیک ہے انسٹال ڈیٹا پلین اوکے کنٹینیو انیبل رو کمپلیٹ ڈیٹا ٹھیک ہے تو اسے آپ اوکے کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا پلین ہے وہ اس میں آئیڈ نہیں ہوا ہمیں کوئی ڈیٹا پلین فری میں نہیں ملا تو اب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں جائز کے سگنل آ چکے ہیں تو ابھی اگر میں سیم اس میں سے سیم ٹرے ریمووو کر کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھ سکتے ہیں سیم ٹرے جس میں کوئی سیم نہیں ہے اور اوپر دیکھ سکتے ہیں جائز کے سگنل آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری سیم ایکٹیویٹ ہو چکی ہے سیم ٹرے میں نے ریمووو کی ہے اس میں سے اور میں کال کروں گا کسی بھی نمبر پہ وان تو ٹری ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ جائز کی اس سیم کو اپنے موبائل فون میں ایکٹیویٹ کر سکتے ہو کوئی بھی آپ سیم اگر ایکٹیویٹ کرتے ہو تو اس میں آپ کو سیمپلی کو سکن کرنا ہے تو آپ کی جو سیم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی آپ کے موبائل فون میں ہاں اگر آپ اس کیو آر کوڈ کو دوبارہ سے کہیں اور سکن کرتے ہو تو وہاں پر آپ کی سیم کنورٹ ہو کے دوسرے موبائل فون میں چلی جائے یعنی کہ یہاں سے ریموو ہو کر آپ کی جو سیم ہے وہ کسی دوسرے فون دوسرے کسی آئی فون میں جہاں پہ آپ کیو آر کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو guys I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اپسان نہیں ہوگی یہ ویڈیو اپسان نہیں ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اب ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تو اپنا حیال رکھئے گا